اگر آپ کے پاس ایک بلی موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ہمارے ساتھ آخر تک جھوڑے رہے تاکہ ہم اس لیز سے کامز کام آپ کی بلی کو بچا سکیں ان کی بلیاں 6 سال سے زیادہ عمر کی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں کیڈنی ڈیزیز کا بہت زیادہ خطرہ ہے کیڈنی ایک ایسا آرگن ہے جو کہ نہ صرف ویسٹ مٹیریل کو رموو کر رہا ہوتا ہے بلکہ باڈی سے ٹاکسن کو بھی رموو کر رہا ہوتا ہے اگر ایک کیڈنی ہی فیل ہو جائے تو باڈی سے ویسٹ مٹیریل اور ٹاکسن نکلنا باندھ ہو جاتے ہیں اور وہ وہیں پر اکوملیٹ ہونا سٹارٹل ہے ویسٹ کے اکوملیشن کی وجہ سے بلی کا مر جانا پکا ہو جاتا ہے اب کیسے کسی کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کی بلی کیڈنی فیلیر کی طرف جا رہی ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا ہے جس کا ٹاپک تھا سرنڈ ڈینڈ کازی ایجنڈ ہینڈ ڈاوڈ کیسے ویڈیو میں چاند موت کس وجہ سے ہوتی ہے اس میں بھی میں نے کیڈنی کی فیلیر کو بتایا تھا اب اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بلی کی کیڈنی فیلیر کی متعلق بتا ہوں گا اگر تو آپ کے پاس بلی ہے تو یہ ڈیسیز کے متعلق جاننا آپ کے لیے اتنا ہی لازم ہے جتنا اپنے متعلق جاننا اگر آپ کے بلی کنی فیلیر کی طرف جا رہی ہے تو سٹارٹنگ میں اس کو پیاس کرنا سٹارٹ جاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ پشاپ کر رہی ہے اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کے بلی ضرورت سے زیادہ پانی پی رہی ہے یا ضرورت سے زیادہ پشاپ کر رہی ہے تو خوری طور پر ڈاکٹر سے رابط ہے اس کے بعد جیسے جیسے ہی کنڈیشن سویر ہوتی جاتی ہے اس کے سائنل سیمٹمز ہی سویر ہونا سٹارٹ ہوتی ہے پہلے ویکنس آتی ہے پھر سوست ہو جانا آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وومٹنگ ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے ویور آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے لاسٹ میں بلی کا بزن گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اس کا جو مسل ماس ہے وہ انتہائی ڈگریز کر جاتا ہے اور اس کا اپنے مسلس پر کوئی بھی کنٹرول نہیں رہتا اس کے بعد برین کام کرنا بھند کر دیتا ہے اور وہ اس کو نیرولوجیکل فیٹس آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سائنل سیمٹم بہت زیادہ علاقی ہوتے ہیں اگر کسی بھی بلی کو یہ سائنل سیمٹمز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کا ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضرور ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا ٹریٹمنٹ ہو سکاAT ہے؟ کیا کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا ڈسط lagi ٹریٹمنٹ اس میں موجود نہیں ہوں اس کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ وقت ترقی آفتہ مبالد میں بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹ investigators کو ل Очень ڈسطف ہے которыеもあり KISSićer Bakers ان چیزوں کو اس کی زندگی سے نکالنا جاتا ہے ان چیزوں میں سب سے بہت ہے مین ہے ڈائیبیٹیز بلی کو جب ڈائیبیٹیز اسے شگر کہتے ہیں جب وہ ہوتی ہے تب بھی بلی کی کڈنی فیلیر کے چانسز بہت زیادہ ہیں گریپ اور رائزن کھانے سے یعنی کہ امور اور سوگی کھانے سے بھی بلی کو ٹاکسٹی ہو جاتی ہے اور وہ بھی کڈنی کو ڈیمج کرتی ہے اگر یہ ٹاکسٹی کی وجہ سے کڈنی ڈیمج ہے تو وہاں پر بھی کڈنی کا علاج ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ گریپ اور رائزن کے انٹی ٹاکسٹن دی ہے اب سب سے بہترین حال یہی ہے کہ آپ فاظت کریں اپنے بلی کی اس کی احتیاط کریں احتیاط میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی آپ اس کی ہیلتھی ڈائیٹ دینا سٹارٹ کریں وہ ڈائیٹ جس میں امائنو ایسٹ پروٹین اور کاربز اگر بلی کو یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہو نظر آ رہا ہے تو اس کی ڈائیٹ میں پروٹین کا لیول کم کریں اب یہ پربینشن بھی اس ڈزیز سے کچھ زیادہ ایزی نہیں ہو کیونکہ آپ نا چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جس میں ٹاکسٹنز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایسی چیزیں بلی کو دے رہے ہیں جس میں ٹاکسٹنز پریزنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلی کو ہر وقت صاف پانی مہیا کیے تھے صاف پانی سے گردے جو ہیں وہ فلٹر ہوتے رہتے ہیں اور ٹاکسٹی کا خطرہ کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے ضروری ہے کہ آپ ریگولر چیک اپ کروائیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تاکہ وہ ڈزیز ہونے سے پہلے ہی اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لے اور اس کا علاج کر لے اگر آپ اپنی بلی کی زندگی چاہتے ہیں تو یہ چیزیں لازمی کریں ورنہ یہ چیزیں سرن ڈیٹھ کا کاز ہو سکتی ہیں اور آپ کو دکھ دے سکتی ہیں اگر آپ کو کوئیسٹن ہیں تو آپ نمزے وٹس اپ یا کومیٹ سیکشن میں بھی پوز سکتے ہیں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب